موسیقی 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 آپ اس کو دھنیا کے ساتھ بھی اس کو دھنیا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر پدی نانا ہو تو آپ دھنیا اور ہری مرچ کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو صرف تھوڑا سا نمک ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں جو مسالے چاہیے تھوڑا سا اس میں حسبے ذائقہ آپ نمک ڈالیں گے کالی مرچ کا پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر ڈالیں گے اور ساتھ ہم ایڈ کریں گے اس میں چاٹ مسالہ دہی میں نے ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے دہی کو جو ہے بلینڈ کریں گے کہ اس میں جو ہے دہی جو ہے سمودھ ہو جائے بلکل سے اور بلینڈ بھی کرتے جائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے وہ تمام جو مسالے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے دہی کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے جو ہے اچھی طرح سے اب ہم اس میں جو ہے خوڑا سا پانی ڈالیں گے جتنا آپ کو یہ پتلا چاہیے ہو کیونکہ یہ دہی سے خاصا گاڑا ہوتا ہے اس میں خوڑا بہت پانی ڈالنا پڑتا ہے تو اب ہم نے اس میں پانی ڈال کیا ہے تو اب جو ہے ہم نے یہ جو ہمارا جو سامان ہے سپیشلی جو ہے سب سے پہلے ہم اس میں چٹنی ڈالیں گے جو ہم نے پوٹی ہے یہ دیکھیں اس کا پڑھ جو ہے چینج ہو چلے جی تو یہ دیکھیں جی چٹنی اچھی طرح سے بلینڈ ہو گئی ہے تو اب ہم بسم اللہ رحمان اگرے پڑھ کے سارے انگریڈیاں ڈال دیتے ہیں اس میں پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اس میں ہم ٹوماتر بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں ہم کھیرے بھی ایڈ کر دیتے ہیں بس آپ نے ٹھیک رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہے ٹھیک رکھنی ہے آپ نے اس کی جو ہے نا جو رائتہ ہے آپ نے ٹھیک رکھنا ہے کیونکہ یہ جو سبزیاں ہیں یہ بھی پانی چھوڑیں گی نا اپنا تو بنانے کے فوراں بعد آپ اس کو فریج میں لگا دیجئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور لاسٹ میں ہم آلو بھی ایڈ کر دیں گے تو جی رائتہ جو ہے آلو کا ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو ہم آپ کو ڈی شاورٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جی تو ویورز دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو کا رائتہ جو ہے جھٹ پڑ تیار ہو گیا ہے میں آپ کے ساتھ جو بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ میری ریسپی ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ سیم بیسی ہی بنا لیں گے تو یہ دیکھیں جی بہت سیمپل وے میں اور سیمپل انگریڈینٹس میں ہمارا رائتہ تیار ہے تو ویورز آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آپ سے اجازت لیتے ہیں فی امان اللہ